شہر کے مختلف علاقوں میں دھند اندہ دھند دھدے نگاہ انتہائے کم فلائٹ آپریشن متاثر کئی پروازوں کے رکھ موڑ دیے گئے ٹرینوں کا شریور بھی متاثر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارڈنس کی اضافی نفری تائینات شہری گاڑی کی رفتار کم فوگ لائٹوں کا استعمال کریں سی ٹیو کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت میکم آسمیات نے سیول ایوییشن کو دھن کی وارننگ جاری کر دی موٹروے پر حد نگاہ پچاس سے ایک سو پچاس میٹر تک پہنچ گئی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوجرہ تک شدید دھن کی وجہ سے بند قومی شہرہ پر ٹھوکر مانگابنڈی پھول نگر جمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھنچا گئی موٹروے پولیس کی گاڑیوں پر پوگ لائٹیں استعمال کرنے کی ہدایے مہگا مانی لانڈرن کیس چیپ جسٹس پاکستان آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں مقدمے پر سواد کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری بھی عدالت میں پیش ہوں گے الازیزیاں اور فلیکشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اعتصاب عدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نون لیک کی اعتجاج کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے ارکان قومی اسملی کو آج صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت فیصلے کے خلاف آنے کی صورت میں ایم این نیز کو اعتجاج کی ذمہ داریاں ساپ دی گئی ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظر اعتصاب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور ساد رفیق معصوم ہے تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مورر ٹاؤن کے اس منطقیہ نجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی گارڈن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور عاصف زرداری کی سیاست اپنطم ہو چکی بے ہیائی سے کہتے ہیں دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھنگز آف پاکستان ہے یہ اوپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلرز ہیں عجب نظام ہے بھائی کے ایکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے ایکاؤنٹس بیٹا دیکھے گا نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائی پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سبائی وزیر میاں محمود و رشید کے ساتھ یو سی چوراسی کے شیئرمن چودری مدسر کمبو کے گھر آمد شادی کی مبارک بات دی گروہ مانگٹ روڈ پر یو سی دو سو ایک میں دفتر کا افتتاہ بھی کیا میٹرم الیکشن کا امکان مسترد نئی ملحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈیولپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاورے خصوصی کی گفتگور نئی ملحق اور چودری حواد چودری کی اجاز چودری کے گھر آمد والد کے انتقال پر تازیت کی موجودہ حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو ایوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا تقریب سے کتاب بولے ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سراج الحق نے اسلامی جمعیت طلبہ کے بہتر وے یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی نواز شریف کے خلاف ممکنہ فیصلے پر مریم اورنگزیب کا پانچ ماہ بعد ٹویٹ مریم اورنگزیب نے کلسوم نواز اور نواز شریف کی تصاویر اپلوڈ کر دی والد کے لیے نیک خواہشات کا ازہار میاں جاوید کی جیل میں ہلاکت کا معاملہ محکمہ داکھلا کی جانب سے انکوائری رپورٹ وزیراعالہ کو محصول جیل کے ڈاکٹر کی گفتت کے باعث میاں جاوید کی موت ہوئی پروفیسر میاں جاوید کو جیل میں بروقت بھی سہولیات فراہم نہیں کی گئی رپورٹ میں انکشاف چنگیے ورسدو کے علاقے میں کپڑے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی آتش زدگی سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ویسکیو کی چھ گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا آئسکریم کے شوقین افراد خبردار ہوشیار آئسکریم فروزن ڈیزرٹس کی نمونہ مہم کے نتائج آنے پر کاروائیاں شروع پنجاب پورڈ آثورٹی نے فیل شدہ آئسکریم برانڈز کو مارکٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا اقبال ٹاؤن کے علاقہ میں 29 سالہ عمر کی پورسرار ہلاکت جامحق عمر کے والد نے الزام لگایا کہ دوستوں نے زہریلی چیز کھلا کر قتل کیا پولس نے قتل کے شبہ میں عمر کے دوستوں سلمان نظیر مصعب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے لاش مردخانے منتقل کر دی شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیول لائنز جویین پولس سی ٹی ڈی کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا آپریشن گرجا گھروں کے گرد و نواب میں کیا گیا بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے شناکتی قوائف کی جانچ پرطال کی گئی سو روزہ پلان میں مسائل کی نشان دہی کی اور ان کے حل کے لیے پولسیاں بنائیں وزارت تجارت ملکی تاریخ پہ پہلی بار نوکیہ دینے جا رہی ہے موٹر ویس پر تجارتی مراکز بھی بنائیں گے سبائی وزیر میاں سلم اقبال کی گفتگوئی بال ٹاؤن جہاں سے بلوک اور پکی ٹھٹی میں کرسمس کی تقریبات میں کیک کاٹا کرسمس تہوار مسیحی برادری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہر کوئی کرسمس ٹری سجانے اور سانتہ کلاوز جیسا روپ بنانے میں مگن پھول کرسمس ٹیکرز مومبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی ساوان خریدنے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد گنپد روڈ پر جا پہنچی مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کی تیاریاں روچ پر بلدیہ عثمہ نے پانچ کرسمس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ یوہان آباد ریلویسٹیشن جنلو موڑ بہار کلونی اور چائنہ سکیم میں کرسمس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مشتبہ پراشا اور ڈیپٹی کمیشنر سالح سعید کی کرسمس بازار آمد کرسمس کا کیک کاٹا کرسمس پر پی اچے کا بڑا فیصلہ بارکس میں کرسمس ٹری بنانے کا فیصلہ سی ٹیو کا مسیحی اہلکاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں اور پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا بھی اعلان کرسمس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ساٹھ گرجہ گھروں اور آٹھ پارک میں اضافی سیکیورٹی تائینات کرنے کا فیصلہ شہر میں کرسمس کے موقع پر پانچ سو تیس میں سے ساٹھ گرجہ گھر حساس قرار گرجہ گھروں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے ڈی آئی جی آپریشنز پاکستان میں اقلیتوں کو برابر حقوق حاصل ہے ہماری کشیاں اور غم مشترکہ ہے مٹھی بھارش رافیہ کرپچن میں جھکڑے ہوئے ہیں راہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ مسیحی برادری سے اظہار یک جہتی کے لیے کرسمس تقریب بھی سجائی گفٹ اور راشن سمیت بچوں میں ایدی بھی تقسیم کی رائیونڈ کے علاقے ارشد کالونی میں ناکس سیورج نظام گندے نالوں کا پانی گلیوں سمیت گھروں میں داخل ہونے لگا مین ہول کا ڈھکنہ ہونے کے باعث کئی افراد ہاتھ ساتھ کا شکار مکینوں کا ناکس سیورج نظام کے خلاف احتجاج مظاہرین کی دوہائیاں عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھگتپورہ میں سیورج کے ناکس انتظامات سیورج کا گندہ پانی شہریوں کے لیے عزیت بن گیا گلیوں میں جوہ پانی نے رہائشیوں کو گھروں میں محسور کر دیا جگہ جگہ گھٹروں کا پانی گندگی کے ڈھیر مسائل کے امبار الحافظتان کے رہائشیوں کا ناہی حافظ مکینوں کا احتجاج ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل اکرم پارک بند روڈ کی یو سی اکتر میں سیورج سسٹم ناکارہ گندہ پانی میں ان بازار اور گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مکینوں نے انتظامیاں کے خلاف مظاہرہ کیا سندر میں مراکہ کوارٹرز کے قریب ڈھکیتی کی وارداد چھے ڈاکو گھر سے پانچ تولہ سونہ پچاس ہزار نگدی اور دیگر سمان لوٹ کر فرار پولیس ملزوان کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئی جبکہ کریم مارکٹ میں خواتین چوروں کا گروز سرگرم دکان سے سمان چوری کر لیا لاہور نیوز ریوارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی کھیچا تھانی زور آزمائی یہ ہے نیا کھیل میس ریسلنگ دوسری قومی نیشنل میس ریسلنگ چیمپئنشپ کا رنگا رنگ نکات پاکستان بھر سے مرد و خواتین کھلاریوں نے زور آزمائی کا مظاہرہ کیا کرغستان کے سفیر اور ریجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد نے خصوصی شرکت کی لاہور جمخانہ میں آٹھ روزہ لان ٹینس میلا سچ گیا چوتھا حسن تارک رہیم ماسٹرز کپ ٹینس چیمپئنشپ میں سام الہق اور عقیل خان نے حریف کھلاریوں کو آؤٹ کلاس کر کے اپنے میچ جیت دیئے اور فن نے مزا کے بیتاج بادشاہ مہین اکتر آج جو میں پدائش ہے فن کی دنیا میں مزا سے لے کر پیروڈی تک سٹیج سے ٹیلی ویجن تک مہین ایک درکشہ ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں مہین اکتر چوبیس دسمبر انیس سو پچاس کو کراچی میں پیدا ہوئے مہین اکتر اپنی فنی صلاحیتوں کی بدولت آج بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ ہے